ہائی فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید نیش آلام امید کرتی ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے فرنڈس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست مسالے دار کریلی کی سبزی اگر آپ کے گھر میں بھی بچے یا بڑے کریلی نہیں کھاتے تو آپ میری اس ٹپس کے ساتھ اسے بنائیں انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک و شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس ریسپی کو یہ میں نے ہاف کے جی کرے لے لیا ہے اس کے ہیڈ اینڈ ٹیل کو کٹ کے اس کی سکین کو ہلکا سکھ رچ لیا پھر بیچ سے کٹ لگا کے اس کی بیجوں کو بھی ریموف کر دیا ہے اور اسے اس طرح تھوڑے موٹے پیسز میں کٹ لیا پھر اس میں ٹوٹے سپون نمک ڈال کے اچھی طرح سے مسل مسل کے تمام کریلوں پہ لگا دیا اور اسے میں نے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے دیکھیں نمک لگا کے رکھنے سے اس میں سے اتنا پانی ریلیز ہوا ہے تو نمک لگا کے رکھنے سے اس کی کرواہٹ ختم ہو جاتی ہے اب اسے ہم دو سے تین پانی سے اچھے سے واش کریں گے دیکھیں اسے میں نے دو سے تین مرتبہ واش کرنے کے بعد پھر اسے اس طرح مٹھی سے پریس دیتے ہوئے اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے چلیں اب انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو فرنڈز جب بھی آپ کریلے بنائیں تو اس پروسیجر کو لازمی کریں تاکہ آپ کی بھی کریلے کی سبزے اچھی شاندار بنے گی کہ لوگ آپ کی تعریف کے بنا رہ نہیں پائیں گے تو یہاں میں نے آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے اس میں ہم تمام کریلے شامل کریں گے اور انہیں فرائی کریں گے اور دیکھیں انہیں اس طرح سپون سے ہلاتے ہوئے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے ہائی فلیم کر کے میں نے انہیں دو سے تین منٹ فرائی کیا ہے چلیں اب اسے نکال لیں گے تو فرنڈز جب بھی آپ کریلوں کی کوئی بھی ڈیج بنائیں تو انہیں فرائی ضرور کریں کریلوں کو فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں زیادہ آئل ڈالا تھا آئل میں نے اس میں سے کم کر دیا ہے اب اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل ہے اس میں کوارٹر ٹی سپون کلونجی اور ہاف ٹی سپون زیادہ اور ون ٹی سپون سو فیٹ کریں گے اور اسے کچھ سیکنڈز کے لیے فرائی کریں گے جس سے کہ اس کا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے گا ان مسالوں سے اس کا بھگار لگانے سے اس میں اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے یہ میں نے تین ادد میڈیم سائز کی پیاس کو گریٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے ہی باری باریک چوب کر لیں پیاس کو لائٹ براؤن ہو جانے تک فرائی کریں گے پھر اس میں ٹوٹی سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ادھا کلیسن کو بھی کچھ دیر اس میں بھون لیں گے تین ادد میڈیم سائز کی ٹی مارٹر باریک باریک کٹ کے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لال میس پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا نمک ہم نے کریلو پہ لگا کے بھی رکھا تھا اس لئے نمک کا استعمال کم کریں گے بعد میں چیک کر کے شامل کر لیجئے گا ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کٹے ہوئی میس ڈالیں گے اور بانیرا ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر شامل کریں گے دو سے تین ٹی بلی سپون پانی ڈال کے ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں میں نے ان مسائلوں کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں فرائی کیے ہوئے کریلے شامل کریں گے اور اسے بھی ہم اس مسائلے کے ساتھ دو منٹ بھون لیں گے اور اسے بھون لینے کے بعد اس میں آدھا کپ پانی کا شامل کریں گے کریلو کو میں نے پہلے بھی فرائی کیا ہے تو اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس اسے کور کر کے دس منٹ اور مزید پکنے رکھتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی کسر باقی ہے وہ پوری ہو جائے اور دس منٹ بعد ہم اپنی اس سبزی کو دیکھ لیتے ہیں اب اس میں ایک وارٹر ٹی سپون گرم مسائلہ اور ہاف ٹی سپون آمچور پاوڈر ایٹ کریں گے چار سے پانچ ہری مرسے اور آدھی موٹی ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اسے مکس کر کے دو منٹ اور مزید بھون لیں گے اگر آپ کو یہ سبزی ڈرائے لگے تو اپنے حساب سے تھوڑا سا پانی اٹھ کر لیجے گا اور پھر اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور سولے کے آنس لو کر دیں گے اور پانچ منٹ بعد دیکھیں بہت ہی زبردست مسائلہ دار کریلی کی سبزی پک کے ریڈی ہے چلے ہم میں اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی میرے اس طریقے سے ایک دفعہ اسے بنا کے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ریسے پی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا تو آج کے لیے بس اتنے ہی اجازت دیں ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسے پی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ